مرے دوست ہیں ان کا نام ہے عبد الرشید حزین تو باقی اب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اب ان کا جو قورنٹائن والی زندگی ہے وہ کیسی گزر ہے آپ بتائیے کہ اب قورنٹائن میں آپ کی کیا مصروفیت ہیں کیسے دن گزر مصروفیت باس یہ ہے کہ قریبا صبح ناشتہ کی ہے اس کے بعد پھر جو میں اکثر آپ یہ کہہ لیں کہ جس میں اپنا وقت گزارتا ہوں وہ ہے سپیرچولزم اور صوفیزم کی اوپر مختلف طریقوں سے اس ہی کے اوپر ہی سارا دن میرا گزر جاتا ہے گھر پہ رہتا ہے انتہائی مجبوری میں باہر جاتا ہوں کوئی بڑے جو طریقے بتائے گئے ہیں اس طریقے کو اڈاپٹ کر کے اس کے بعد میں گھر سے نکلتا ہوں آنے کے بعد بس پھر وہ یہ اپنے جو لوگوں کا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا چاہیے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہیے تو صوفیزم میں تو ٹیکنالوجی نہیں ہوتی دیکھئیے جو صوفیزم ہے نا یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے سپیڈ اور ایک ہوتا ہے ویلاؤسٹی ویلاؤسٹی ایک سمت میں ہوتی ہے اور سپیڈ جو ہے وہ سمت کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں انفینٹی ہے ٹیک ہے تو جو انفینٹی ہے نا انفینٹی ہے اگر آپ اس لائن میں آگئے تو انفینٹی جو ہے اس کے لئے آپ انفینٹی ہو جائیں گے بڑی باریک بات کی انفینٹی کے لئے آپ انفینٹی ہو جائیں گے وہ جیسے ایک مووی بنی ہے اس نے کہا اس نے کہا ایم ایوری ویئر ٹھیک ہے وہ ہو جاتا ہے انسان تو اب عمر کے میں اس حصے بھی ہوں کہ اس میں بس وہ پہلے والا جو جذبہ نہیں ہے کام کے اندر لیکن جب کام مجھے آیا وہ والا اس وقت اس کا انڈ ہو گیا وہ جو میں کرتا تھا تو اس کے بعد پھر یہ جو لائن ہے اس میں یہ ہے کہ انسان لالچ سے آزاد ہو جاتا ہے اور جو آدمی لالچ سے آزاد ہو گیا ٹھیک ہے اس کو پھر یہ کوئی دنیا کے کوئی مشکل نہیں کوئی کام بھی اس کے لئے مشکل نہیں جو لالچ سے آزاد ہو صوفیزم کا مطلب ہے صوفیزم میں جانا ہو تو آپ کو ایک صوفی کی بھی ضرورت ہے جو آپ کا استاد ہو جو آپ کو راستہ بتائے یا اس پہ چلنے کا طریقہ سکھائے دیکھئے میں آپ سے ایک ارز کرتا ہوں قرآن کی پہلی سورت سورت فاتح ہے اس میں ایک دعا کرتا ہے انسان اہ دینہ سرات والبستقی اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا جب قرآن میں یہ پہلے اس نے اللہ سے کچھ مانگا ہے سب سے پہلے اس کے بعد اللہ نے کہا ذالکل کتاب الارے بفین یہ وہ راستہ ہے جس میں کسی قسم کی ٹیڑ نہیں ہے پیچھے تم نے راستہ مانگا ہے کتاب کا مطلب یہ اوراک والی یا کسی چیز پر لکھی بھی چیز مطلق نہیں ہے اس کا مطلب راستہ بھی ہے دیکشنیج اٹھائیں آپ ٹھیک ہے تو اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے پھر مانگا ہے تو پھر یہ لے لو یہ راستہ ہے اس میں کوئی ٹیڑ نہیں ہے راپ کا مطلب ہوتا ہے چوبن ٹیڑ بھی ہوتا ہے چوبن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر نہیں ہے یہ شروع میں بتاتی ہے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ کہاں میں کیا بات کر رہا تھا لا رایب آفی ہاں جی لا رایب آفی ہاں وہ کہ اس میں کوئی ٹیڑ نہیں مطلب ویسے جو عام ہے وہ شک ہے لیکن ریب ریب جو ہے نا وہ عربی دبان کا نفعہ توفی کا ہونا اس میں دیکھیں ایک استاد کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہاں ہاں بات ہو رہی تھی تو وہاں آپ نے اللہ سے مانگی ہے ہدایت راستہ مانگا ہے اللہ نے کہا یہ راستہ ہے آپ نے صوفی عذاب مانگا ہے تو پھر راستہ تو پھر صوفی کے پاس تو جانا پڑے گا ایسے کیسے آئے گا ایسے کیسے آئے گا صوفی کے پاس جانا پڑے گا یہ سیدھی دیوار صوفی کے پاس جانا پڑے گا اور صوفی کے پاس جانا ایک طریقہ یہ ہے کہ بھلے جیسا بھی ہو کوئی صوفی ہو آپ اس کے پاس صرف بیٹھیں سوالات نہ کریں صرف بیٹھیں اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر وہ صوفی ہے جس کے پاس آپ گئے ہیں تو آپ کو سوال کی نوبت ہی نہیں آئے گی سوال کی نوبت نہیں آئے گی سوال کی نوبت نہیں صوفی کے پاس جانا پڑے گا بچے کو کچھ سکھانا ہے تو اس ساتھ کے پاس تو جانا پڑے گی ٹھیک ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی ملا تھا جس کا قرآن میں بے زکر وہ ایک آدمی سپیشل دنیا میں ایسا آیا ہے کہ جس کو اللہ نے ایک ایسا علم دیا تھا جو اس نے سیکھا ہی نہیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے یہ میرے پاس یہ علم نہیں ہے سوال کر دیا اس کے اوپر کہ تم نے یہ علم کہاں سے سیکھا تو پھر اس نے جو جواب دیا تھا کہا ہے اس کا مجھے بھی نبت یہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے ہی ہی موسیقی